موسیقی خدا حمدی یسو کے پاک جلالی مقدس اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے خصوصی پروگرام میں آج کا پروگرام بڑا خاص ہے ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت فتح مندی کا دن ہے قدرت کا دن ہے جلال کا اور شکر گزاری کا دن ہے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خدا وندی یسو مسیح کی عید قیامت المسیح ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ آج جو خدا کے خادمین موجود ہیں جن کے وسیلہ سے ہم مقدس کلام کو سنیں گے یہ ہمارے پہلے قیس جناب پاسٹر سیمل پاول صاحب ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سیر اور اسی طرح ان کے میسیز ہماری بہن بھی تشریف فرما ہے سیسر جی آپ کو بھی ویلکم اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس ٹیم میں پیارے بھائی سیمسن بھی موجود ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اب لاہور سے ہمارے پاس فیصلہ باد آئے اور پی ایم آئی ٹیلیویزن کے سٹوڈیو میں آج مل کر ہم ان کے وسیلہ سے مقدس کلام کو سنیں گے سکھیں گے میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی سیمسن ہمارے لیے یوہنہ کی معرفت انجیلی بیان ہے یوہنہ کی معرفت لکھی گی انجیل اور اس کا بیسوں باب ہے تو میں درخواست کروں گا کہ پیارے بھائی سیمسن اس پیراگراف کو اس پیسیج کو پڑھنے میں ہماری مدد کریں جی برہب سو خداوند کے پاک کلام میں یوہنہ بیس باب اس کی گیارہیں سے ٹھارہیں تک میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام پڑھوں گا لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہن تھانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونڈتی ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تا کہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اسے کہا مریم اس نے مر کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی یعنی اے استاد یسو نے اسے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مارین مغدلینی نے پاس آ کر شگردوں کو خبر دی کہ میں نے خدا مند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں بہت شکریہ پیرے بھائی سیمسنہ آپ نے مقدس کلام میں سے جو تلاوت کی ہے آئیے مل کر دعا کریں اور میں درخواست کروں گا باستر سیمر پاول سے کہ وہ دعا میں ہماری رنمائی فرمائے اور اس کے بعد ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے جی بھائی سامنہ پیارے اسمانی باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے آج کا یہ وقت ہمارے لئے ٹھہرایا کہ ہم تیرے کلام پر غور کریں ہم جتنے عزیز کلام کو سنتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہم سب پر تیری حضوری ٹھہرے یس لورڈ تیرے آسمان ہمارے لئے کھلے اور اس ٹائم میں جو کچھ تُو چاہتا ہے کہ ہم غور کریں سوچیں اور اپنی زندگیوں میں تیرے کلام کو اتاریں ہماری رہنمائی فرما خدا ون یسو کے نام میں آمین آمین بہت شکریہ عزیزو آج کا دن بہت زبردست جیسے میں نے کہا شکر گزاری کا فتح کا دن ہے کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابع کہنے کے موافق جی اٹھا آج گفتگو کریں گے کہ وہ جی اٹھا ہے جس طرح کلام خدا میں سے بھی ہم نے سنا پاس اسیمول پول سے اپنے گفتگو کا آگاز کریں گے جی بائی صاحب آپ کو عیدہ قیامت المسیح بہت بہت مبارک تینکیو بہر مچ آپ کو بھی مبارک تینکیو سر تینکیو تو یہ بڑا خاص دن ہے جس میں ایک بہت بڑا کام ہوا لیکن خدا ان سے بہت پیار کرنے والی پہچان نہیں پا رہی تھا جی بلکل یہ زبردست ایک بڑی مجبوری ہے جذبات ہیں خدا ان سے والیہ نہ محبت ہے لیکن وہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں جو دکھ کا مقام جس میں سے وہ ہو کر گزری اسی کے اندر خدا ان کے دکھوں کو یاد کر رہی ہے لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو ایویلیبل کرتی ہے تو جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ خدا ان خود پورا کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیں بھی ایسی ہیں اویلیبلیٹی خدا دیکھتا ہے کہ اویل ہیں کہ نہیں ہم خدا کا شکر ہو کہ یہ بات اس کی زندگی میں ایک نئے تجربے کی طور پہ آئی کہ اس کو ایک میسیج بھی ملا اور میسیج یہ تھا کہ میرے بھائیوں کو کہنا اور میں ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو غور کر رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ خدا میسیو نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اب میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا تو میرے دوست ہو تو نوکر سے دوست ہونا اور پھر دوست سے بھائی ہونا کیسی پیاری برکت ہے اس کی قربانی اس کا مرنا اور جی اٹھنا ہمیں خدا کے ساتھ بیٹے بیٹیاں بننے کا موقع دے رہا ہے اور یسو کے ساتھ بھائی ہونا بہت شکریہ جی پاسر اسیمبل پال نے بہت خوبصورت بات کی مریم مگدلینی کے تعلق سے کہ وہ جو ہے اس قدر وہ بائیوس ہے یا پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا لیکن وہ جو ریزوریکشن ہے خداون کی جو جی اٹھنا ہے یہ اس کو تجربہ نہیں تھا اس نے یسو مسیح کے موجزات دیکھے تھے اس نے یسو سے تعلیم پائی تھی اس نے یہ بھی تجربہ کیا کہ اس کا بھائی جو تھا مر گیا تھا اور وہ چار دن کا مردہ تھا یسو نے اس کو بھی زندہ کیا لیکن یہ جو ایکسپریئنس تھا یہ ٹوٹلی فرق تھا بہت شکریہ پاسر سیمبل پال نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ابھی میں اپنی عزیز بہن سے سسوس سے چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی رانمائی فرمیں آج کے دن کے تعلق سے اس کی اہمیت پر بات کریں میں اس چیز پر گوھر کر رہی تھی کہ جب مریم نے خدا موسمسی کو دیکھا تو اس کے لئے یہ بڑی خوشی کی بات تھی اور کہ ایک آپ کا عزیز جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسا ہو سکتا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت خوشی کی بات تھی تو میں ان دنوں میں اس بات پر بھی گوھر کر رہی تھی جب مسیح کی صلیب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مسیح کی صلیب جو ہمارے لئے نجات کا پیغام ہے اور ہم نے دوسروں کو یہ پیغام دینا ہے اور یہ قدرت ہے مسیح کی قدرت ہے کہ وہ جی اٹھا تو اگر ہم نہیں بتاتے تو اس کا فائدہ نہیں ہے اور یہ جو خوشی ہمارے اندر ہے جو نجات ہمارے اندر ہے ہم نے دوسروں تک یہ پنچانی ہے زبردست میں جو فیل کر رہا ہوں سیسٹر کی بات سے کہ ہم نے پچر کے دونوں رخ دکھانے سلیب کی بات بھی کرنی اور خالی قبر کی بھی کیونکہ اگر دیکھا جائے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے بکوفی ہے کیونکہ اس وقت لوگ اس کو بے بکوفی نادانی سمجھتے تھے لیکن جب یوسو جی اٹھے ہیں تو پھر ٹوٹلی جو محول بدل گیا ہے اس لئے دونوں طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں سلیپ کی بات بھی کرنی چاہیے ہمیں خالی قبر کی بھی بات کرنی چاہیے جیسا کہ آج ہم عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں ابھی ہمارے بھائی سیمسن بھی موجود ہیں آپ بھی لاہور سے ہیں اور بھائی سیمسن بہت سالوں سے خدا ہم کے کام میں خدمت میں مسروفی عمل جی پرادر ویلکم تینکیو پیش صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو قیامت المسیح کی مبارک بات دیتا ہوں تینکیو آپ کو بھی بہت بہت مبارک مجھے بڑی خوشی ہے کہ خدا ہم نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آسکے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو پیسے جو ہم نے پڑا ہے اس کی چودہ مجھے بڑی چھوئی ہے تو میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پڑھوں گا پھر یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے سو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند جی اٹھے ہیں اور مگدلینی مریم مگدلینی کے لیے ایک بڑا وہ نہیں سمجھ پاہی تھی کہ شاید وہ زندہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ایسے یہ لیکن یسو زندہ ہو چکے تھے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے تھے اور آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں تو ہم آج اپنی زندگیوں پر گوھر کریں تو ہم بھی انہی میں سے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کو نہیں پہچانتے ابھی تک کہ خداوند جی اٹھے ہیں اور پہچانے کہ وہ زندہ ہے مریم مگدلینی بہت قریب تھی وہ نہیں پہچان سکی تو ہم تو دور ہیں ملکہ ٹھیک ہے مجھے یہ آیت بڑی اچھی لگی تو ضرور گوھر کریں اپنی زندگیوں پر کہ آپ نے یسو کو پہچان لیا ہے یہ بلکل ویسے ہی فیل ہو رہا ہے اپنا ہم گوھر کریں کہ جیسے ایک پرندہ ہے پنجرے میں سے اس کے لئے دروازہ کھول دیا ہے اب وہ سلاکوں کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہے دروازہ تو کھلا ہوا ہے دروازے میں سے ازاد ہونا چاہیے تو یسو مسی نے موت پر قبر پر غالب آکر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا ہے آج بھی انسان نجات کے لئے اور سلویشن کے لئے ٹکرے مار رہا ہے وہ سلاکوں کے ذریعے سے ازاد ہونا چاہتے ہیں حالانکہ پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا مریم بھی اسی آلت سے دوچار دی اور اب دیکھیں دو دفعہ اسے کہا ہے اے عورت تو کیوں روتی ہے تو باجی نے بڑی اچھی بات کہی روتے اس وقت ہیں ہم کہ جب ہمارا کوئی بچھڑ جائے ہم پین میں ہو مایوسی ہوتی ہے تو مگلینی کا بھی یہی حال ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسے چونکہ اس میں سے بدرویں یسو نے نکالی تھی اسے یہ ایکسپریئنس تھا کہ کس طرح وہ جو ڈیمنز ہیں ہم سے ریلیس کرتا تھا آزاد کرتا تھا لوگوں کو اور پھر اس نے اپنے یسو مسیح کی قدموں میں بیٹھ کر تعلیم بھی پائی تھی اور پھر ان کا جو بھائی مر گیا اس کو بھی زندہ کیا اب یہ جو اس کا ایکسپریئنس تھا یہ ٹوٹلی فرق تھا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی نے اس سے نہیں یہ کہا ہوگا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے کیونکہ جو اس کی رونے کی وجہ تھی وہ قتم ہو گئی ہے اب یسو مسیح جی اٹھا ہے اور ہمیں اس جیس کو انڈرسٹینڈ کر میں پھر چاہوں گا کہ سیمل پال صاحب سے ہم مزید اس حوالے سے بات کریں جی بھائی صاحب مریم کی بات ہو رہی آج بھی انسان بڑے مایوس ہیں پریشان ہیں دکھوں میں تکالیف میں جکڑے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں قید میں ہیں نظریات کی قید میں ہیں اقائد کی اور طرح کی چیزیں ہیں جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ازاد نہیں ہو پا رہے ہیں اس حوالے سے ذرا مزید رہنمائی فرما دے جب ہم اپنے ملک پہ غور کرتے ہیں ہمارے ملک میں چہتر زبانے بولنے والے ہیں آہ اکی سو چہتر زبانے بولنے والے قبیلے اپنا اپنا کلچر رکھتے ہیں اور اگر ہم غور کریں تو خاتون بہت دفعہ فرنٹ لائن پہ اتنا نہیں آسکتے آہ اکی تو اس ٹائم میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ادھوری سی معاشرے کی نظر میں خاتون اپنے خداون کی محبت میں دوڑی چلی آئی اور اس نے موقع پا لیا کہ یہی جا کر مردوں کو بتائے بلکم آئی کے آخری سے میں ٹھاروی آگے تمہارا بھائی زندہ ہو گیا وہ تمہیں بھائی کہہ رہا تھا تو آج بھی یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم سمجھیں کہ انڈر پریبیش لوگ جو ہیں اور خاص طور پر ہماری خواتین ہیں اب خداون نے ان کے لئے بھی یہ موقع رکھا کہ وہ بھی جورت کر کے آگے بڑھیں آج ایک خاتون مارے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے بلکم تو یہ بڑی خدا کی ذات کی خوبصورتی ہے کہ مرد و خواتین کو اس نے بنایا اپنی صورت و شبیہ پہ بنایا تو گویا ایسا لگتا ہے کہ مریم کے جذبات کو تسلی دے کر نئے جذبات دے کر خداون نے ایک نیا کلچر سیٹ کیا ہے کہ مرد و خواتین آجاؤ تم خدا کے بچے اور پھر اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں بہت اچھے آج کل مختلف پہلوں میں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم شادی کے ٹائم میں خواتین کو بڑی عزت دیتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ایسا حال کر دیتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سے ایک ویڈیو تھی کہ جی میں نے دلہ کے گھر جانا ہے بعد میں رو رہی ہے کہ میں نے ماما پاپا کے پاس بابی جا تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیا کلچر بنانے کی ضرورت ہے خدا کا کلچر کیونکہ آسمان اور زمین خدا کا گھر ہے بہت اچھے ہم نے اس پر اپنا حقیقت آیا ہوا ہے ہاں جی ایسٹرن ویسٹرن کلچر نہیں بلکہ کنگڈم کلچر بلکہ ٹھیک ہے تو آسمان اور زمین خدا کا گھر ہے اس میں رہنے والے خدا کے بچے ہیں وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ مرد ہیں خدا کے پیاروں سب کے لیے ہیں سب اس کے ہیں اور ہم ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے تو ایسٹر کا پیغام مرد و خواتین کی ریسپیکٹ کو بڑھا رہا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بہت اچھے خدا کی تعریف کرتے ہیں بہت شکریہ پاسر سیمل پال جی میرے عزیزو آج گفتگی ہو رہی ہے کہ یسر مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں عیدہ قیمت المسیح منائی جا رہی ہے سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور پاسر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جو طبقاتی اور ہم نے جنڈر کی تقسیم کی ہوئی تھی انسانوں نے اس کو خدا نے ختم کیا اس موقع پر اور اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور ہمیں ایک دوسرے ایک حصد کرنی ہے محبت کرنی ہے پیار کرنا ایک دوسرے سے ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں چھوٹے سے پیار کرنی ہے